السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ان تین چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے صحبت کسی سے بھی ہو تو صحبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ تین چیزیں ہیں اب اگر کسی آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا تو وہ کیا کرے اس کے لیے اسلام نے تین سزا بتائی ہے وہ تین کام کرے گا جس نے روزہ ٹوٹ دیا وہ تین کام کرے سب سے پہلا کام کیا کرے وہ ایک غلام یا ایک باندھی آزاد کرے اگر ایک روزہ ٹوٹ دے ایک روزہ کی صدا ہے دو روزہ ہے تو ڈبل ہو جائے گا ایک روزہ کی صدا ہے کہ ایک غلام ایک باندھی آزاد کرے اب وہ زمانہ نہیں ہے وہ حساب نہیں ہے غلام باندھی گا تو کیا کرے تو دوسرا حکم اس کے لیے ہے کہ ایک روزہ کا کفارہ یہ ہے ایک روزہ توڑنے کا کفارہ ہے کہ ایک روزہ کے بدلے میں ساٹھ دن تک لگتا روزہ رکھے ساٹھ دن تک ان ساٹھ دنوں کے بیچ میں ایک دن بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے ایک دن بھی اگر ناغہ ہوا ایک دن بھی روزہ چھوڑ دیا تو پھر سے اس کو شروع سے روزہ رکھنا پڑیں گے تو ان ساٹھ دنوں کے اندر ایک بھی روزہ نہ چھوڑے یہ اس کی سزا ہے کہ ایک روزہ توڑنے کی سزا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس روزہ کی توڑنے کی سزا ہتنی خطرناک ہے تو اس روزہ کا کیا مقام ہوگا کیا مرتبہ ہوگا کیا انعامات اس کو اس روزہ پر ملیں گے تو اللہ حفاظت فرمائے لیکن پھر بھی اگر کسی یہ غلطی ہو جاتی ہے بہت سی مرتبہ غلطی ہو جاتی ہے لوگ ہم سے پھون کر کے پوچھتے ہیں کیسے یہ گناہ ہو گیا وہ گناہ ہو گیا اس طرح روزہ ٹوڑ گیا تو اس کے لئے سب سے پہلی سزا یہ ہے ایک سب سے پہلی بات کہ ایک غلام ایک بانجی آزاد کرے گا ایک روزے کے بدلے وہ زمانہ نہیں ہے تو ایک روزے کے بدلے ساٹھ دن تک روزہ رکھے گا لیکن اس زمانے میں یہ تیس دن تیس روزہ رکھنا نہیں ہو رہے تو ساٹھ روزہ آدمی کہاں سے رکھے گا بہت مشکل ہے ساٹھ روزہ رکھنا تو کیا کرے تیسرا طریقہ آسان ہے یہ آدمی کر سکتا ہے اگر کسی نے ایک روزہ توڑ دیا ہے تو ایک روزہ کا کفرہ یہ ہے کہ وہ ساٹھ لوگوں کو ساٹھ غریبوں کو دو وقت کھانا کھلائیں ساٹھ مشکلوں کو دو وقت بھر پیٹ کھانا کھلائیں تھوڑا تھوڑا نہیں بلکہ ان کا پیٹ بھرنا چاہیے پیٹ بھر کھانا کھلائیں دو وقتوں میں ساٹھ لوگوں کو اگر یہ کسی نہیں ہوتا ہے تو وہ ایک آدمی کو ساٹھ دن تک دو وقت میں کھانا کھلا سکتا ہے ایک آدمی کو دو وقت میں ساٹھ دن تک کھانا کھلانے سے بھی ایک روزہ کا کفرہ آدھا ہو جائے گا اس طرح ایک بات سمجھیں کہ اگر آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہو یہ کھانے کھانے والے لوگ یا کسی ایک کو کھانے کھلا رہے ہو ساٹھ دن تک دو وقت میں یہ جو ساٹھ آدمی ہیں جو کھانا کھائیں گے اس میں بالگ ہونے چاہیے سارے نہ بالگ نہ ہو نہ بالگ چھوٹے بچے کو اگر آپ نے کھانے کھلایا تو آپ کا کفرہ آدھا نہیں ہوگا سارے کے سارے لوگ جوان ہونے چاہیے سارے کے سارے لوگ کہ کسی آدمی نے روزہ توڑ دیا کہ وہ ساٹھ دن تک یا تو ایک آدمی کو کھانا کھلائے یا ساٹھ لوگوں کو دو وقت میں کھانا کھلائے پیڑ بھر کر دو وقت میں کھانا کھلائے کوئی آدمی اگر ساٹھ لوگوں کو کھانے دینا چاہتا ہے کھانا گھر پہنچانا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے کہ ساٹھ لوگوں کو ساٹھ پیکٹ بنائے اچھے پیکٹ بنائے اتنا پیکٹ بنائے کہ جتنا ایک آدمی جس میں سہراب ہو جائے جتنا جتنا کھانے میں ایک آدمی پیڑ بھر کے کھانا کھالے ساٹھ پیڑ بناے ساٹھ لوگوں کو تقسیم کر دیں ساٹھ گھروں کو تقسیم کر دیں تو تب بھی آپ کا کفار ادا ہو جائے گا یہ ایک روزے کا کفارہ ہے تو جیسے ایک روزے کی سزا اتنی خطرناک ہے تو اسے ایک روزے کے کیا مقام ہوگا کیا مرتبہ ہوگا تو جن لوگوں نے توڑا ہے اللہ ان کو معاف فرمائے اگر توڑ دیا ہے تو یہ کفار ادا کریں یہ ادا نہیں کریں گے تو آپ کو ڈبل گناہ ملے گا ڈبل گناہ یہ ادا کر دیں گے تو آپ کا کفار ادا ہو گیا تو آپ گناہ سے بج گئے